اتحاد نیوز بھی جانتے ہیں کہ نعرہ راجو سیڑ زندہ باد کا لگایا جائے تھا لیکن اسے پاکستانی حمایتی ٹھہراتے ہوئے کاروائی کی مانگ آر ایساس باج پاکی جانب سے کی جا رہی ہے پر ہمیشہ مسلم سماج سبر تعمل اور ملک کی فلا بہبودی کے ہی فیصلے اب سے نہیں جب سے اس ملک پر ناجائز قبضہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا تھا بہت اہم موضوع کے سکتے ہیں آج کا اور اس سے بھی آگے چور مچائی شور کی طرح جرم کوئی اور کرتا ہے ذمہ دار لیکن اس نے سماج کو ٹھہرانی کی کوشش کی جاتی ہے اور اب تو ایک ناریٹیو ہی سٹ کیا گیا ہے کہ بھارت میں رہنے والا اقلیتی سماج پاکستانی اگمائیتی نارے لگاتا ہے اور اب پہلی بار نہیں آئے ویسے دیکھا جائے تو پولیس بھی جانتی ہے انٹیلیجنسی بھی جانتی ہے کہ کون کس جلوس میں پتھر پینکتا ہے کون مسجد اور مندیر کے سامنے گاہ یا سور کا گوشت پینکتا ہے کسے ہندو مسلم یا پاکستان کا نام لینے سے فائدہ ملتا ہے اور کسے سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے پینترے بار بار چلنے پڑتے ہیں لیکن رسس یہ سنگ پریوار کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب تمام پیتریں پرانے ہو چکے ہیں اب بدل لینے چاہیے کیونکہ اب ہار کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے خیر ایک بار پھر سے اسے ہوا دینے کی کوشش رسس کارکونان کی جانب سے دے جاری آج بلگام پولیس کمیشنر سے ملاقات کرنے رسس کارکون کرشنہ بھٹا اور بلگام میر ڈپٹی میر پہنچے اور اسی پرانی کہانی کو دوراتی ہوئے کہا کہ چناؤ کے نتیجے کے دن پاکستان ہمائیتی نعرے لگائے گئے اور جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہوئے ان پر کاروائی کی جائے اس تماشے کو پولیس انتظامیہ کے ساتھ مسلم سماج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے کرناٹک میں کانگریس کی جیت سے رسس بھاجپا یا سنگ پریوار تل میلا اٹھا ہے کانگریس کی اتنی بڑی جیت اب انہیں حضم کرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے کسی طرح عوام میں پاکستان کا لے کر کانگریس کے ساتھ کانگریس ایم ایلے کی مخالفت میں بھی ماہول بنانے کی کوشش کہہ سکتے ہیں اب تو مسلمانوں کی جانب سے بھی اعتجاج درش کرتے ہوئے جو بھی فرضی نارے بازی کے ویڈیوز کو وائرل کر ماہول کو آلودہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے ان پر سخت کاروائی کا مطالبہ کرے کیونکہ اس کے پیچھے یقیناً ساجش کی بھو آ رہی ہے اس معاملے کو گودی میڈیا کے ذریعہ ملک کی سطح پر اٹھانے کی بھی کوشش کی گئی نیشنل میڈیا میں بھی کانگریس کی جیت گویا پڑوسی ملک کی ہمائیتی ہے اسے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بارہا اپنے ٹی وی ڈی بیٹ میں اس طرح کی باتوں کو سناوا گیا باشپا کے جو لیڈر وہ کہتے ہیں کہ اگر بھارت میں کانگریس جیتی ہے تو پڑوس پاکستان ملک میں خوشی آمار آئی جاتی ہے تو یہ ناریٹو سیٹ کرنے کی کوشش پہلے سے ہی وہ کرتے آئے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہوا آئے اسے پہلے بھی کرناٹک میں ہی پاکستان کا پرچم لہرہا گیا تھا جو ایک ہندو توا کارکون نے ہے جو ایک ہندو توا تنظیم کی جانب سے انجام دیا گیا تھا پکڑے بھی گئے تاکہ مسلمانوں کو لے کر نفرت کی شولوں کو ہوا دے سکے بیلغام نے اگر مان بھی لیا جائے کہ پاکستان ہمائیتی نارو کی ساجش کو انجام دیا جا رہا تھا تب ہی کولار میں مسلم پرچم کو پاکستانی فلیگ بتانے کی کوشش کر یہ نفرتی چلٹو سی ایسی روٹیاں سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے آخر میں کولار میں پولیس کو بتانا پڑا کہ پاکستانی فلیگ اور مسلم فلیگ میں فرق کیا ہے کہنے کا مطلب مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کی جد جہد انسنگیوں کی جانب سے بارہ چلی جاتی رہی ہے پر اب اس معاملے کو محس تبتیش کا معاملہ کہہ کر پولیسی سے یوں ہی نہ چھوڑ دے بلکہ سکت کارویں کرے واضح رہے اس سے پہلے بھی گاندی نگر میں دوہزار اٹرا کے چوناؤں کے درمیان اسی طرح کے ناروں کو ذریعہ بنا کر جناب فیروسیٹ کو ہرائے گیا تھا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا اس بار عاصف راجوسیٹ نے کسی طرح کے شور شرابے جلوس ناروں کو بگل دیتے ہوئے اپنا چوناؤں بھی پرچار خاموشی سے کیا جس سے چوناؤں سے پہلے اس طرح کے فرضی آڈیو وائر کرنے کا موقع نہیں ملا تاجیب کی بات تو یہ ہے کہ معاملہ تیرہ تاریخ کو پیش آیا اس وقت تمام پولیس سی آر پی ایف کی ٹکڑی یہاں تک کہ انہی کے ہندتوہ کے کارکونان کسیر تائدات میں تھے خاص کر بھاجپا ہمائیتی بھی موجود تھے اگر واقعی اس طرح کی نارے وازی ہوئی ہوتی تو کیا پولیس سی آر پی ایف یا یہی سنگیو چاردھارہ کے لوگ اس وقت خاموش رہتے کیا بے وجہ جب انسانوں کے ماب لنگچین کے ذریعے جان لینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے ایسے وقت میں تماشا ہی بل کر خاموش رہتے کیا اور اب آرہ سس کے کارکون اور میر ڈپٹی میر کو اچانک کیسے یاد آگئی اس کا مطلب سیدھا ہے کہ کانگریس کی جیسے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے جو بھی ہو لیکن اس طرح کی ساجشوں کا خاتمہ ضرور ہونا چاہیے اتنا تو سنگہ ریسس کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی بھارت کا مسلمان کسی دیشوردی کاروائی میں ملو بیس نہیں ہوتا وہی اگر مثالیں پیش کرنے پہ آ جائے تو الٹا کئی غیر مسلم پاکستان کو خوفیہ جانکاری بھیجنے کے جرم میں پکڑے جا چکے ہیں پوری فیرست آپ گوگل کریں گے تو آ جائے گی مسلمان کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے تو پوری سماج کو زمدہ ٹھہرانے کی کہانیاں صبح شام گھڑی جاتی ہے ڈیبیٹ بحث کے ذریعہ سوالیاں نشان کھڑے کے جاتے ہیں لیکن غیر مسلم کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ مجرم کم اور بھولا ماسون ہنی ٹرے بھٹکا ہوا کہہ کر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے حال ہی میں اسی ہی مہنے میں پردیپ کرولکر ڈی آر ڈی و سائنٹیسٹ نے پاکستان کو خوبیہ جان کری طویل عرصے سے فراہم کی اب اسے گرفتار کیا گیا ہے جب بڑے اونچہ اوڈے پر فائز ہندو سائنٹیسٹ پاکستان کو خوبیہ خبرے پہنچاتی میں پکڑا جاتا ہے تو ہنی ٹرے پ ہو جاتا ہے کیا یعنی کیسا دوہرہ ماپ دنڈ دیکھنے کو ملتا ہے اسے بھی سمجھنے کی زورت ہے اگر کسی مسلم نام والے کو جبکہ جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بھارت میں آج کل دھرم کے چشمے سے جرم کو دیکھنے کی نئی رسم شروع ہو چکی ہے خیر اس پر کبھی آلک سے ویڈیوز بنائیں گے جو بھی ہے بھاج پاسند ویچار آرہ کے لوگوں کا سرگرم ہونا بھی لازمی ہے کرناٹک میں قراری ہار اب تو اپینین پول میں مدی پردیش بھی جاتا دکھائی دے رہا ہے وہی پولیس کو بھی چوکنہ یا آزاد ذہنیت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے ویسے تو وزیراللہ صدرہ مہیا اور نائی وزیراللہ ڈکی شوکمار نے پولیس موقعہ کو تنبی دے چکے ہیں لیکن پھر بھی مقامی سطح پر یہاں پر بھی دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے ورنہ تو ایک نیریکٹیو ایک سماج کو لے کر 2014 سے بنایا جا رہا ہے ہندو راشت جبکہ گئر ساں ویدانک ہے لیکن اسے راشتباد سے جوڑ دیا جاتا ہے بلا کسی ڈر خوف کے پولیس اتلیہ کو کاروائی کرنی ہوئی ورنہ کارناٹک جو اب ترقی کے راہ پر چل پڑا ہے چل پڑنے ورہا ہے شاید فساد کی آگ دھواں اس کے ترقی کے راہوں میں ضرور روڑا بن سکتا ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنا کلے شکریہ اللہ حافظ representative کور کلسا نو دیکھنا نو دیکھنا موضوع �에서 موضوع شکریہ یونا موسیقی 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 موسیقی